بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لے ولیے کال حجت ابن الحسن سرواتک علیہ وعلیہ آبائے طاہرین الماسونین فی حد ساعت وفی کل ساعت ولیاں وحافظاں وناصران وقائداں ودلیلاں وعناں حتا تسکنہو اردکاں توان وَتُمَتِئَهُ فِي يَحَادْ تَغْيِرًا یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِك بِحَقِّ دَمِ الْمَزْلُومِ اللہم مفعل بنا ما انتا اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو اللہم صلی على محمد وعالمحمد سَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينَ سَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم سَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينَ وَالْجَنَّةُ لِلْمُتْحِعِينَ وَالْنَّارُ لِلْمُعَانِنِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْنَبِيَاءِ وَالْمُرْثَلِينَ الَّذِي قَالَ سُبَحَانَهُ فِي شَانِهِ وَمَا اَرْثَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَمِيعَلْ آئِمَّتِ طَاحِرِينَ المعصومين وَالعَنَةُ اللَّهِ عَلَى آَعَدْعِهِ مَلُونِينَ مِنْ يَوْمِ اَدْعَوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ بِحِشَانِ فَبِشْرَحْلِ صَدْرِي وَيَسْرْلِي عَمْرِ وَحَلُوا لُقْضَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ الْقَوْلِ اَمَّا بَعْدْ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَاللَّهُ عَلَى وَعَلِهِ وَسَلَّمْ قُلُّ هُئِن بَاقِتًا يوم القیامات إِلَّا عَأَيْنٌ ... ...بَقَدْ تَعَلَى الحُسَيْنَ الْحِسْلَامِ olharorgtاخِ هذا assurance بحق محمد و عالم محمد تمام مومنین و مومن آبدا اس پاک مجلس جورایا قبول فرمائی مانیے مجلس میرے نہائیتی عزیز محترم سیدر رام عباد شاہرانی اے عظیم محنت اے اعتمام خرچ افراجات آل محمد دے دربائی قبول فرمائی انا دے مرحومین نو خدا ونی آلم ماغفرد فرمائی اور انا دے رزق مالج خالق برکت عطا فرمائی میں ہر سال اپنے معمول دے مطابق کیونکہ انا مرحومین دے میں سارے سواب باشتے اے مدیس و اندیسی اور میں ہی اوکرینہ سارے حضرات ایک سورت فاتح اور پڑھ کے مرحوم و مغفور سیدر غلام عباد شاہ باوہ سیدر حسان شاہ اور باق کی بزر منا دے روح بسمانی اللہ اللہم باقش سواب سورت الفاتح و طور التوحید الہا ارواح المومنین المرحومین خصوصا میں ہوں سید غلام عباس و عبوہ و عادادہم و امہاتہم بحق محمد و آلہ تیبین نتوحید نغم و سورت الحمدللہ میں یہ جائد ممنونہ میں نے یہ تین دیتا گیا ہے یہ مزل پر نہیں ہے یہ سوستے میں جتنے حمد ادا کران گھٹن مزلوں میں کرپلا نے اپنی ذاکری دی میں نے تاریخ بنا دیتا ہے پہنے لمبارتا ہو گیا ہے تو آڑیاں دعائیں کہ آل محمد دی کرم نوازین آل اے میں پینٹھ ہوا محرم پڑے پینٹھ سال ہو گئے زہرہ دی چاندی لوکری اچھا اور اے لفظ میں آدھر آنا میری قوم دیا بچیاں نوی یاد ہیں کہ اس پا خاندان دا حصول و معمول ہے کہ اگر آخیر تک بندے چھ بندے آئی رہے بندہ بندے دا پتر رہے تا وہ قبر دیاں قدان تائیں دین دے ران دین کھسین دے نہیں کہ وہاں ہواں 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 یہاں ہواں 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 تو یہ جوڑی کر میں اچھی آواز نال کر تھا برسارہ ممبر حد تو چکر کے نوکری شہن شاہ دی بیدا کی تی اس زاکری دی پاکیزہ چادر تے کئی پلید چھ ڈک نہیں بیاسی سال دے بندے انتا گھر آلے تنگ ہو دے اوہیو ڈر بھائی کہا دے ان میرا انہا ہونے تو سمع اللہ میں دیر ایک ایک دین دے اترہ اترہ پرو بیرام آنے اے نجپالی یہ بینڈ بیرام آنے اے تھالہ نو بتایا پیچھ تھے زیادہ لمبے چڑھے وقت نہیں ہوندے حاضری ضروری ہوندی آونا ضروری ہوندہ ہے میرا بھی زندگی دے ڈھیر حصہ مظلوم دے مسائب پر آنچ گلے لیا اس وقت تے آسمان امامت بچان مسجد کوفا دے نمبر تے خطبہ بیٹھے فرمہ دے انجنو امام نے اتا نٹھا نا دو ترائے منٹ تو بعد میں اٹھے کے مسائب وین پڑھتا ہوں ورنہ میں تو کسی بھائی کے پڑھے آئینا پر ہونہاں شاہدیے کے روتوں بھی ہے مو سم اندھا ہے اچان منٹ پہلے فضائل تمہید ہو بھائی اولانے کے دروازے مسجد تے دچھا ایک مستور نہ دے قردے دار اور تک دوار بے کھائے ہوں دے چاندرہ ہونی ہیں ساڑے آلے برکے نہیں ہوں دے جویں ساڑے ملکے چوندے اتھے بھی ہو شریف برکہ توانا مکدہ ویندہ بیڑے برکے آندہ ویندہ اور قردے دار نظر آئی آقا نے خطبہ بن چکے مومن اکو بولے بسم اللہ آقا کوئی فرمین دے پہ جائے این پچھا دے مو کیتا پچھو اٹھارہ پتر بیٹھے ہیں ناری اے اس دور دیگر پہ کریں نا جدہ آئی نہیں بستا برمین دے حسن بیٹا کیا کوفے دے لوگا میں نوں ظالم امیر سمجھے میں کوئی جابر امیر آم اگر انہا عورتہ نوں کوئی کم ہا تب کوئی بندہ بھیج دے میں نا میں غریبہ نار غریبہ مسکینہ نار مسکینہ تے امیر آئیس میں نبیہ دے امیر آم میری بمجیو میری غیرت برداشت نے کر دی کہ میں تخت بیٹھا ہوں وہاں تے کائی پردے دار دروازے دربار تے سوالیں بڑھیں میں تھوڑی عقیدہ تو محبت نوں سلام کرنا ایسا تو ان سالوں پتا ہے زندگی گزر گئی میں آنکھیں گزی نہیں میں دروے کھو چونکہ میرا یہ عقیدہ ہے جڑا گھروں دور کے مجلس اس آب آندا ہے اور توجہ اس بیٹھا ہے ہر بندہ دھیان اس بیٹھا ہے جنابی حسن اٹھے بائر آئے اور سامنے تھا ہیک نظر آئی آئی بیٹھا تھا دیوار نال کو تری پہنٹری مستورہ بیٹھا مولا کائی گا نا پچھے چپ کائی گا پچھا آندے پدھل تو مولا پچھے ماں کالا زیابو نے یہ بیٹھا ہمائی کیا دیا ہے آئے اور شرم آلا گھر سیر اٹھا کر کہا دیں ہنہ کسیرہ تنلاس آلو ہنہ بابا اور تا دھیر سائیان دیمینشن ہوں بس کتنہ ہی بانا ہو بابا آپ تکلیف کرو امام مبین آپ اچھے سہر آئے اوہ مائیاں کیوں آئیاں ہو کوئی کم آتا کوئی بندوں چھوئے جو ایک بزرگ مستورہ کھینگی جائری ایک درخواست آن دی دیو کچھ درخواست دیتی میرے آقا نے درخواست پڑھی اور دور در آز تنا مانا لے ہزارہ شریف آؤ دنیا دا بہادر ایڈی درخواست پڑھ کے روکے اور میں چکے ہر بات اپنی ذمہ واری نہ کرنا مطالع کرنا کتاب آن بھی میرے نالے کار دے بچ اتنا رنین جو داڑی چوہن جو ٹھٹکی ہے درخواست اللہ پہ جلدی بکر ہے نا تو انہا میرا تے جلدی در جوڑی کوئی نہیں پھر انسان بھی نہیں دکھا اندھا لیکن بہو سارے میں توں ہزار درجہ چنگے پڑھا لے بیٹھیں پچھا انہا کوئی معزوز ہو میں تے ایک بانی دیا سی جاتوانی کیونکہ دنیا نو پتا ہے میں گناہ مبادشاہ پڑھا ایک بھراسہ دن دے بھراں اللہ نا نو کروڑ کروڑ جنت نصیب تے پھر میں دن درخواست وڑی منظوریں ہون گھرہ نو ٹھو جاؤ نماز مغربین تو بعد میرے گھر آنیا اور تاں گھرہ نو ٹھوڑی ہیں مولا واپس ہن جو پوچھتا نہیں ہیں میرے مولا لیکن تُس سارے شریف جاندے ہو رنی ہوئی آنکھ چھوڑ دیگنے ہیں رنی ہوئی آنکھ ہی تے نظر پہ اٹھانہ پترہ دی جو رہے جاؤں تھائیں کھلوڑتے ہیں اے علمہ لاکھ گاوڑ ہے پھر وہ جے چولے دیات رکھا دا ماجو کی قیابت بابا کہیں روائے ساڑھی زندگی اچھا تیرے اٹھانہ پتر موجود آن دے توں روئے اوہ دردہ سر چمکے فرمیندین ہو میرا بہادر بیٹا سوڑا پیوک کہیں دیا روبان تو نہیں انہا عورتہیں گلی جو جی لکھی ہے جیڑی کوئی ارضہ ہو رہی ہے لی انہا روئے سا اوہ سر جناب حسن جو رات کی تھی انہیں سر جکہ کرکے فرمیندین بابا مارکت اپنا عورتہں کے لکھیں جس تو انہا روائے امام نے اوہ درخواست یہ بھی چکہ کیا پھر میں عورتہں بہیاں لکھ دیاں یاری انہتری دین ہو گئیں تیریاں دیاں نو آیاں اوہ فے آیاں انہتری دین ہونٹہیں تا جلد نہیں سکی تھی جو امیر دیاں 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 سر پھرام دیاں تھکیوں یا آس کہ ہونٹہ مولا مہینہ ہو گئے اسان میں اجازت ہے جس ساپڑیاں سینجھ دی زیارت کر لیں بہت بڑی توجہ بیس بیک چھے دیر انتدار نہیں کریں پہت جلدی میں پڑھ لیں جنابِ حسین عرد کی دیہاں باپا تھے ایک کوئی روامن علی گل اوہ اجازتاں زیارتاں نہیں ہے منگنیاں تیتو سی بدل دی پیش آنی چاہنکے فرمائے دیں اوہ میرا کئینوں کچھ نہ کھانا اللہ حسین اوہ بتنوں چھوک کر کے ٹران اللہ میں نے آمان اللہ وقت پہ روائے دا مغربین دی نماز تبات مغلہ گھر آئے دویں بہنہ مسلطیں بیٹھی ہیں دروازہ جو کھڑے ہیں نا ایک بے تو عبالیوں کے اندر داخل ہوئیاں جو ناندر قیلہ نہیں آنٹھ سنیں ان حیران ہو کے لٹھا میں گے سینجھ مغربین دی نماز تبات مغربین دی نماز تبات مغربین دی نماز ایک جذب ہے جتنا درد دے اتنا درد دے ایک عقیدت نہیں میں بھلکے دے نہیں کہ میرا توڑی عقیدت و محبت سلام ہے کلدہ ہو جے دیا ہے بیٹھے یہاں ایسے لئے جانت سوہ جانوائے کھڑتے ہیں اسے نو عقیدت محبت آتے ہیں کوئی بائے بے کھائے دنیا دے عظیم لیڈر واسطہ ایک عقیدت مظلوم ہے ارام نہ رہو دیکھ کے کہو کہ آنیاں رہی ہیں بس سلام کر دیاں رہی ہیں سینجھ دعا دیاں رہی ہیں ہاں جائے لئے ہونتی روز آبی یہ فرمندین آنیاں کرو میرین دینیاں مبلغہ دینین اور یہاں بجائیں میری پوری تحقیق ہے گٹ تو گٹ پندرہ سو عورت شاگردے کوفے دی جناب زینہ وہ کل سوم دی پیران پاک سینجی قرآن پڑھا قرآن پڑھا کرو واقع میں دین سکھے کرو جیسے ربنجن لگیاں پھرمندر مائیاں ہیک منٹ کھڑو ساگیاں رک گئیں ہسنا ہے جی بابا دو بھرا چراغ بار لے آو دو بھرا چراغ بار لہاں جوک کے امارنے والا نے اپنیاں دینیاں اٹھا اٹھا پھرمندر نے کوئی اٹھا اٹھا میریاں شریف دینیاں جیسے رہے اٹھا کھڑیاں ہوئیاں پھرمندر لیوے نیڑے لائے ہو چراغ جو قریب آئے نا کس چہرے ندر آئے ہو رو کے پھرمندر اٹھا روپے دینیاں اٹھا چنگی طرح سینجانوں آئے میریاں دو دینیاں آئے میری بھٹی دیئے آئے میری چھوٹی دین اور امریکہ ہوں دینیاں بچیاں نہیں پتا ہے کہ جناب زینجانوں نے شرم بھماندر اے بھم ہے آئے مہیاں آئے سینجان جلدی اٹھا مو کر کے آئے دیئے بابا ایڈیاں تاکی داں کیوں پہ کرے ہیں دے ہو خسین بھرا چلاب پر ہلا ہے بھنجوں میں نو شرم پہ آندھا ہے دی دی پیشانی چونکے پھر میں دین او میری شرم آلی دی آج تو کچھ آلسہ بعد ود کوفے آمنائیں اے جلدیاں آج اجازتوں پہیاں مانگ دینیاں انہا چھتاں دے چڑنا ہے انگلی دے سارے کر کے آکسن جلدی نہیں ٹور سکی دی ایا باغی دی بڑی بھن اے ہا تصویر دے ایک روخ جرمہ دن نسایا کہ کہ میں عورتہ انجازتہ مانگی میں کہ میں مولا نے تاکی داں کی چونکھوں مندوہ روخ ایک اے ٹھجری بارہ محرم دنیا دے کمینہ انسان دے کائناتنیاں شریف زانیاں اور میری غیرتمند قوم در بارج پہ رایاں دھول مگن لگ گئے بگل مگن لگ گئے شراپی میں لگ گئے نکال نکلند لگ گئے چمٹھ مستوڑے جنی دیوار نہ لگ گئے کہیں کہیں لے معصومات یہ سجاد میں پہر سوچ گئے مان میری ایک مجبوری یہ میں انہوں شائی کر نہیں پوندی یہ چونکہ اگلی طاقت نہیں شائی کردہ بھی یہاں یہ تا بھینڈ بھنا ماندی لجبالی یہ اس ملون نے دربارج پہ لائے ہوئے ہیں علاقائی قبیل نے آندھے سردار پندرہ سردار آئے بیٹھے ہیں قبیل نے آندھے بھی ایک بچ او سردار ہی بیٹھا ہے جب مولا علید یا موہد بنے چاہاں عبداللہ بن عفیف ازدی یہ کہتے جمال اس تیر لگا یہ کہتے سفین ہے یہ دو آکھی دو نابینا یہ سردار ازد اے دربار جو بیٹھے انہوں کہیں ہی نہیں دے تھے جنگ کہیں دے نا یہ ملون ان باکہ نشہ دے جو ایک کیا دا ہے کوئی بند کرو ڈھول بگر بند کرو چھو کربلا دا میں سلخان ہے جس پرستے لکھی ہوئے مقتولانی تے کہنیاں دی آئے حلام زادہ اٹھے آئے ابو ایوب غنوی یہ دے میرے کو دے ملون آئے دے آئیتھے آکے اچھا سنا اسو کاغذ بہر کر دیا حسین مقتول علی اکبر بن حسین مقتول علی اصغر بن حسین مقتول علی اصغر بن حسین مقتول علی اصغر بن حسین مقتول حسین 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 علی اصغر حسین 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 جدا نوویری حسینؑ دا نا چاہر نابینا کرخی دے تڑھا پھے آئے ہوئے ایک کیا دے کالل کارئین یا سکوت اوئے ابنِ دے آدمی سلخان نواق چپ کرے لہین آدھا چپ کر بھئے ایک ذردار دا حکوں میں او اتھائیں چو ملونہ دے تھردارہ کے پوچھ رہی ٹھڈیا مر کے آدھائیو حسین قدر کےڑا حسین مرائی ان سمجھ آگئیے بے شیعانی علیج میں ملونہ دے بے آئیے تھسال تونکیڑے حسین دے پوچھنا جکی گردن کر کے آدھائیو ابن البتول کدائی زہرہ دے قدر دنوں مرائی حرامزادا حس کے آدھائیوالاو پتل اگر اوہ مری گیوں ہی تکے کرے تھے اوڑا آدھائیوات اوہ مری میں تتہی تھی لانت تیرے جدی تھی لانت جدا دوئیویر لانت کیتیس ملونہ دے نابی نے گلد انتہاد رکھے جکے نہ آنے واکے آدھائی انہیں جوئے اکھیوں نے آتے بے کیا مجد تھے پیر رکھی بیٹسائی تھائیں حسین دے سارتے میں ہوں وہ حسین مرایا ہے میں ہوں وہ زینب دویر مرایا ہے اور آخری بات جیدہ قدر قدر جو حسین مری گیا ہے آدمین کوئی حسین سر چاہ دے ہو آدمین کوئی اللہ دین آن کے سر چاہ دے ہو لکان اٹھیوے درباہ جو خوش آمتی ہیں علامہ قزمینی لکھ دین باہر کوئی لڑکے کھیڑ دے ہو دیا ہیں ایک چودہ پندرہ سادہ دا لڑکا اور نہیں ڈریا کہیں پارے دارت مدروم دا سر چاہیز کولان کیا دے بابا ہاتھے ٹھکار آئے حسین نامینے ہاتھاں دے چاہیز اے دیئے سندھا کی تس چہرہ مدھا چونکے آدھا جے سچ پیادن تمہیں معاپ دس چکے آئے لب حل نواز سکینہ دا بابا میں چورا دا بابا میں بادار جڑنا نالی مالک توڑی عبادت قبول فرمارے کہیں مارے نانے دی امت چھیکڑی بہینے بس بہت کیڑے جرمیس بے گناہ چھیکڑی بہت ہاتھے ٹھکا تھنار انج مولا دا فیر جلیا انج کابو کر کے وہ آتھ ودا کیا دیا ہوتا ہے تے لق لانہ پہ اور تیرے جزید تے لانہ پہ اور بے غیر دان لوگ آنو دیا دے و باغی مرا تے مرایا رسول دنے واسا برے درباد انجل توہین ہوئے اس کو برداس کرنا ہوں چھیک بہینوہ دا سر کھس رہے ہو اور نہ جھٹی نہ روائیں جے مظلوم دا سر کھس اتھائیں رکھے آجی توچھایا اتوال میں کہہ جلال کی دن دو حبشی اٹھے حکم آدھائے دا سر لہ دیو جلال کریب آنہ تلواری کڈین کھڑوک سنے آن آبینے ستی بانچی کر کہا دے ہو میری کام اور غیرت کی دے گئینے یک اللہ پہ مرینہ اتیوات چار سو بندہ نکلے تلواری کٹ کے آدھینوں پہ غیرت آئے ازنو حسین سمجھے اگر کوئی نہ آئے اردہ دہارہ آدھے پتلتا اردہ دہارے مولا کریب آدھت قبول فرم آوڈ بسم اللہ ایم مولانا حاجی وفور سیندہ دکو صاحب اردہ دوارہ صاحب نے ایس تین وطاعت خطاب دے رہے اوکی ستارفت موت آجنی شہن شاہ فضال اگر صاحب مصبر غم جناب آجی مولانا ناصر باسنورتک افبکر اور انہوں دے بعد وکیل بلایت آل محمد جناب مولانا جعفر ازا آف لاہور اور انہوں دے بعد کاری القصائد جناب عصد عباس جعفری آف محاول پور اور انہوں دے بعد زاکر شیری بیان کاری القصائد جناب سید ذریعت عمران شاہ صاحب اور انہوں دے بعد شاعر آل عمران انیس دوران جناب شاکت رزا شاکت صاحب آف ملتان اور مجرے پیچھے مومنین تشریف فرمائے انہوں نے اپیل کرنے میں عمرانی کر کے جیتے جگہ بل دیئے تشریف رکھ خوربائے جاؤ اور شاکت رنس صاحب صاحب دبائر کاری القصائد شیری بیان جناب قاضی وسیم عباس آف ملتان سلوات بر محمد و آل محمد آف محمد